الحمدللہ وکفاء والسلامن اللہ عبادہ الذین استطاع مابات وقد قال اللہ طرف القرآن کریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارا علیہا ملائکة غضال شداد لا يأسون اللہ ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون وقال تعالی یا ایوہا الذین آمنوا قلو من طيبات ما رزقناكم واشکرو للہ ان كنتم من یاہ تعبدون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نبت جسد من حرام فالنار اولا به وقال علیہ السلام مخترم بائی بزرگو دوستو اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یہ بات ہم بار بار سنتے رہتے ہیں خود خالقِ کائنات فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَيْنِ صَلَّى الْيَعْبَدُونَ جنات اور انسانیت کی میں نے صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے عبادت کیا ہے؟ اپنی خیالات اپنی خواہشات اپنی عدات سب کچھ اللہ کے لئے قربان کرنا یہ اصل عبادت ہے عبدیت ہے جو آقا چاہتا ہے اس پہ اپنے آپ کو سر تسلیم کریں یہی اصل عبادت ہے اس لئے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا غلام بن کے رہیں یعنی اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ پاک یہ حکم فرماتا ہے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اہلیال کو آگ سے بچاؤ اللہ پاک ادھر جہنم جہنم ہی اس سے مطلب ہے لیکن جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نار نار جہنم پر بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے اللہ پاک جہنم کا لفظ نار سے اس لئے اللہ نے کیا ہے کہ آج کل لوگوں کی عادت ہے کہ جنت جہنم کہنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا جب دنیا کے کوئی سزا کے بارے میں کہا جائے کوئی نفع دکھا جائے تو ہر کام کرنے کے لئے اس چیزے بچنے کا تیار ہے دنیا کی سزا سے لڑتے ہوئے اگر ہم یہ کہا جائے کہ فجر کی نماز میں آو گے تو ایک مان ملے گا تو دو مان ملے گا تو لوگ آئیں گے ضرور دو آلام رکھیں گے تین آلام رکھیں گے بیوی سے کہیں گے اٹھا دینا جتنی حوصہ کے کوششیں ہوگی کم فجر کی نماز میں آئیں گے ایک مان دو مان ملتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز باجمات ادا کرنے سے آدھی رات کا اور ایک حدیث سے یہ پتا چلتا ہے پوری رات کا عبادت کا سواب ملتا ہے لیکن ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہے اور جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کے ذمہ میں ہیں اس کا ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے بادشاہ ہمارے صدر ہمارا پریسیڈنٹ اس نے اپنے ذمہ میں لے لے گا تو لوگ آئیں گے مسجد میں اور اگر یہ کہا جائے کہ نماز قضاء کرنے سے اس عزا ملے گا اتنا سال جہنم میں رہنا ہے فرق نہیں پڑتا اگر یہ کہیں گے فجر کی نماز قضاء کریں گے تو ایک دن دو دن یا تین دن یا چار دن یا ایک مہینہ قید خانہ میں ڈالا جائے گا تو لوگ نماز میں آئیں گے دنیا کے سزا سے درتے ہیں اور دنیا کے نفس سے لالچ ہوتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں اتنا ہمیں فرق نہیں پڑتا اس لئے اللہ پاک میں ادھر اللہ نے یہ کہا کہ نہ رو اپنے آپ کو اپنے گھر والن کو آگ سے بچھاؤ اس آر کے طور پر سامنے ایک آگ جل رہی ہے اور اپنا نہیں بلکہ ایک کتہ مسجد میں آ گیا ہیں خارش والے کتہ ہیں بیمار ہیں اور کیچڑ میں گرا ہوا مسجد میں اندر آ گیا تو ہم اس کو بھگا دیں گے وہی کتہ آگ میں جا کے گر رہا ہے جل رہا ہے کوئی انسان اس کو دیکھے تحمل نہیں کرے گا دیکھتا نہیں رہے گا بلکہ اس کو بچانے کی کوشش کرے گا خود کا کیوں بچانے کے لئے اگر اپنے گھر والی جہن اس آگ میں گر رہی ہیں یا اپنے بچہ گر رہا ہے کون دیکھتے رہے گا وہ یہ نہیں کہے گا میں نے کتنا مرتبہ کہہ دیا آگ ہے مت جاؤ آگ ہے مت جاؤ بیویس نہیں سن رہی اس لئے میں ابھی خاموش ہو گیا بچہ اس کی کتنا سمجھا ہے آگ جل رہے اس میں جا کے مت گر رہا ہے ہمیں کیا کروں کوئی بھی اقل مند سخص یا مسلمہ نہیں کہہ سکتا جتنا ہو سکے صرف زبان استعمال نہیں کرے گا بلکہ اپنے سارے آزا استعمال کرے گا سارے طاقت استعمال کرے گا اس کی بچانے کے لئے اس لئے اللہ پاک نے آگ کا لفظ استعمال کیا ہے دنیا کی آگ کیا ہے یہ تو آخرت کے آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہتر گناہ زیادہ خطر نہ کہ وہ آخرت کا جو آگ جہنم کا آگ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جہنمی کو اس آگ کے اندر دنیا کے سارے بڑی آگ کے اندر آگ کے ڈالیں گے تو وہ آرام سے سو جائے گا کیوں؟ اس کے لئے تو وہ بلشن بن جائے گا اس آگ کے سامنے اتنا خطر نہ کہ وہ جہنم کے آگ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو جہنم کے آگ کیا ہیں؟ کہ جہنمی جس آگ میں جلا ہوا سخت سوتا ہیں فرمایا اس مسجد کے اندر ایک لاکھ لوگ یا اس سے زیادہ لوگ ہو ان میں سے ایک جہنم ہی آگیا ہے فتنفس لحترق المسجد فرمایا اگر اس نے سانس لے گا اس آگ میں جہنم رہ کے آگ انہیک وجہ سے اس کے آگ کے اندر اتنی تپش ہوگی کہ سارے مسجد اور مسجد میں رہنے والے کو جلا دیں گے اس کے سانس پھر اس آگ کتنے خطرنات ہوگی اس لئے اللہ پاک نے آگ کا لفظ استعمال کیا اور یہ کہا کہ آپ کو اپنے گھر والوں جہنم سے بچھاؤ جہنم سے بچھاؤ جہنم سے کیسے بچائیں گے صرف ہم گھر دیکھیں کپڑا خرید کے دینے سے یا جو چاہے کھلانے سے نہیں بلکہ ہر طریقے سے ان کو جہنم سے بچانی پڑے گی ان کو بچانی پڑے گی سب سے پہلے ان کے لئے جو ضرورت ہے جہنم سے بچانے کے لئے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے بیو بچوں کو حرام روزی سے بچانا ہے یہ سب سے بڑی ضرورت ہے یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے باقی اس کے بعد کتنا بھی تقریر کریں گے کتنا بھی بیان کریں گے کتنا بھی نماز پڑھنے کا حکم کریں گے پردہ کا حکم کریں گے کوئی بھی کام نہیں آئے گا سنیں گے دوسرے کہانے سے چھوڑ دیں گے کیوں یہ اصل ہے میں نے جو حدیث شروع میں میں نے پڑی ہے اس کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مانبت جسدن من الحرامی فننار اولابی دوسرے حدیث کے اندر آئے مانبت لحمن من سختن فننار اولابی مختلف طریقے صلی اللہ کی نبی نے سمجھایا کسی کا کوئی بھی ٹکڑا حرام مال سے اگر تیار ہوگا پھلے گا اس کے لئے آگ ہی مناسب ہے جس کا جسم کا کوئی بھی ٹکڑا گوشت جہنم سے پھلے گا وہ اس جسم نار اور جہنم کے لئے ہی مناسب ہے جس کا مطلب علماء نے لکھا ہے صاف ہے کہ وہ جسم جنت جا نہیں سکتا اس جسم سے جنت جانے والے عامال نہیں نکل سکتا اس لئے ہم لوگ نے فکر کیا ہے ہم لوگ نے مشہور اپنے ساتھیوں سے کہ ہم کتنے لوگوں کے دعوی دے رہے مسجد میں آؤ مسجد میں آؤ نماز پڑو نماز فرض ہیں اللہ کے راستے میں نکلو قرآن سیکھو دین سیکھو لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے اگر کچھ ہوتا ہے کچھ دیر کے لئے پھر بھول جاتے ہیں اس سے بے پرواہ کرتے ہیں کیوں ہیں ان میں مین جو سبب ہیں کہ کھانا غزہ اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو انسان کا جسم مسجد کی طرف لے کے آنے والا نہیں بنے گا اس کے لئے یہ کھول کی ضرورت نہیں ہے ایک ایس ایم ایس کی کافی ہے ایک اشارہ کافی ہے ایک خبر کا ملنہ کافی ہے آج پچھنگ کو جانا ہے تو تیار ہوگا آج ڈسکو میں جانا ہے تیار ہوگا اس پارٹی میں جانا تیار ہوگا لیکن مسجد کے لئے بلانے میں کافی مشکل ہوتا ہے کیوں اس جسم ابھی تیار ہو رہا ہے جہنم رہے ہیں ایک لکھمہ اس سے صرف اس کے ہاتھ کا حصہ نہیں بنے گا یا پیر کا حصہ نہیں بنے گا یا اس کا سر میں ایک حصہ نہیں بلکہ وہ پورے جسم میں پیل جاتا ہے ایک پیالہ شراب پیئے گا ایک پیالہ حرام چیز کو پیئے گا ایک وہ پورے جسم میں پیل جاتا ہے یہ جسم انسان کو جنت کی طرف لے نہیں جا سکتا اس لئے سب سے پہلے جو ضرورت انسان اپنے پیٹ میں جس چیز کو برتا ہے اس کو دیکھنا چاہئے اس لئے میں بار بار بیان میں کہتا ہوں جو انسان اپنے پیٹ کو جس چیز برنے کے بارے میں فکر نہیں یہ اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہیں یہ حدیث کا مفہوم ہے حرام روزی انسان کو جہنم کے لئے تیار کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس کے بارے فکر مند تھے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوک بوک لگا ہوا تھا ان کو بوک لگ رہی تسخترین ایک کجور کو دیکھا گرا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا کجور یہ شراب نہیں ہے یہ سور کا گوشت نہیں ہے یا اور کوئی حرام ظاہر حرام نہیں ہے بلکہ یہ در ہوا کہ یہ حال چیز تو ہیں لیکن مجھے در ہے کہ صدقے کا مال ہو سکتا ہے اگر مجھے در نہیں صدقے کا مال نہ ہو تو میں اٹھا کے کھا لیتے اتنے مجھے بوک لگ رہی حسن اور حسین رضی اللہ چھوٹے بچے بوک کی وجہ سے انہوں نے ایک دو کجور اٹھا کے موں میں ڈال دیتے اللہ کے نبی نے انگلی ڈال کے اس کو نکال لے فرمایا یہ صدقے کا مال ہمارے اہل بیت کے لئے ابوبق صدق رضی اللہ تعالی ان کے ایک غلام تھا وہ اس نے باہر جا کے کھاما کے دیتا تھا اس کے معاہد آتا وہ کھاما کے دے گا نوکر جیسے غلام تھا لیکن وہ کھاما کے ان کو دیں گے ایک دن سخترین بوک میں تھے واقعہ ہم بار بار سن چکے ہیں میں صرف یاد دیانی کے لئے مختصر آرز سخت ہوں تو انہوں نے ایک مرتبہ دودھ کا پیالہ لکھ دے دیا حضرت ابوبقر اٹھا کے پی لئے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی تو عادت شریفہ یہ ہیں جو بھی میں آپ کے سامنے لے کیا تھا آپ پوچھ تھے یہ کہ کہان سے لائے کیا ہیں میں بتا دیتا آج کے دن آپ نے پوچھا بھو کی شدت کو جیسے میں پوچھ نے سے آج اس رہ گیا میں اٹھو اس رہ کے پی لیا اب بتاؤ کہان سے لائے کیا ہوا اس نے کہا میں جاہلیت کے اندر میں نے منتر ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے منتر پڑ کے ان کو پونک دیا اس سے ان کا آرام ملا آج میں ادھر سے گزرا تو ان لوگوں نے مجھے کچھ دودھ حدیے پہ دے دی اس کے بدلے میں حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے آپ نے ہلاک کر دیا حرام چیزیں مجھے کلا دیا ہیں فورا انہوں نے انگلی ڈال کے کھئی کرنے لگے الٹھی کرنے لگے بہت مشکل سے کچھ توڑا توڑا کر کے نکل رہا تھا کچھ لوگ نے کہا حضرت اگر پانی زیادہ پییں گے تو اس کے ساتھ نکل سکتا ہے کچھ لوگ نے کہا حضرت یہ تو آپ جان بھی نکل جائے اس طرح کریں گے تو میرے جسم کے اللہ کے نبی سے میں سنا ہوں جس کا جسم کا گوشت کا ٹکڑا حرام سے بنتا ہیں وہ جہنم کے لئے اولاہ ہیں مناسب ہیں اس لئے میرے جسم میں وہ یہ خطرہ بھی رہنا نہیں چاہتا آج ہمیں سوچنا ہیں ہم جس نبی کے نام لیوہ ہیں جس کے ہم فدا کہتے ہیں اور ان کے ارشادات پر ہم کیا عمل کرتے ہیں ہم کیا اثر پڑتا ہے یہ تو سچے حدیث پکی حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہیں اور ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ فرمائے اور بخار شریف کی روایت ہیں ان الحلال بین والحرام حلال بھی صاف ہیں واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں لیکن حلال والحرام کے درمیان کچھ ایسے چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں جاہل لوگ کہتے ہیں کیا ہیں اسلام میں تو حرام یا حلال دونوں تو ہیں تیسرا کہاں سے مقروح آ گیا یا مشتبہ کہاں سے اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں جنہوں نے شریعت لایا ہیں کہتے کہ مشتبہ تیس کچھ ہیں ان چیزوں کے بارے میں حلال ہے یا حرام ہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے ان کا علم نہیں ہے تو اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں کیا ارشاد فرما اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آئے مشتبہ ہو حلال یا حرام ہونے کا علم نہ ہو یقین نہ ہو کیا کرے ابھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے اس میں تو کوئی پکا نہیں ہے پھر کھا لیں گے اللہ کے نبی نے ہی فرما ہے اللہ کے نبی نے فرما فمن تک شبہات جو ان شبہات سے بچے گا یعنی اس کو نہیں کھائے گا اس کو چھوڑے گا اس کا عرض یعنی اس کے عبرو کی حفاظت ہوتی ہے اور اس کے دین کی بھی حفاظت ہوتی ہے جس نبی من وقع فی شبہات وقع فی الحرام جو شبہات میں واقع ہوگا وہ حرام میں واقع ہو جاتا اس کا علمان دو مطلب دکھا ہے یہ کہیں جو مشتبہ چیز کے اندر لگتا ہے وہ اس کے اندر دین کے اندر اتنی لا پرواہی ہوتی ہیں کہ آگے جا کے وہ حرام کبھی کھا لے گا جو مشتبہ تیزہ نہیں بچتا یہ تو حرام تو نہیں ہے یہ تو مشتبہ اس میں کیا ہے تو سمجھ سمجھ کیسا ہی آگے یہ تو ہرام کیا کرے ہم جاپان میں ہیں ہم یہ دیکھ نہیں سکتے وہ دیکھ نہیں سکتے حرام کبھی معمول سمجھ کے کھائے گا دوسرا مطلب یہ ہے جس نے مشتبہ چیزوں میں لگتا ہے وہ انجان طور پر حرام بھی لگ جائے گا حرام کبھی کھا لے گا کیوں مشتبہ سے جو بچے گا وہ حرام سے بچے گا جو مشتبہ میں لگ گا وہ حرام واقع ہوگا اس لئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ایک مثال دیا ہے کہ فرمایا اس کا مثال یہ ہے کہ چروہ کسی کے باغ کے کنارے پہ حویلی کے کنارے پہ اپنے بکروں کی چھراتا ہے اس کا حویلی ہیں اگلا حصہ کے اندر دوسرے کا حصہ ہے لیکن اس طرف ہمارا ہے لیکن جب حویلی کے بورڈر کے قریب جا کے چھرے گا وہ جانور ہیں انجان طور پر اس طرف چھلا جائے گا جو اس سے دور رہے گا وہ ادھر تک نہیں جائے گا اس لئے شریعت اسلامیہ نے حرام سے پہلے کچھ چیز مکروح یعنی مشطبہ بھی رکھا ہیں اس لئے یہ بورڈر ہیں اس کے قریب جاؤ جائیں گے تو آپ حرام میں واقع ہو جائیں گے اس لئے جو نفل میں پابند رہے گا وہ کبھی سنت نہیں چھوڑے گا جو سنت کی پابند کرتا ہے کبھی جان بھی نکہ جائے فرض نہیں چھوڑے گا جس نے نفل میں بے پرواہ ہیں اس کے پابند نہیں ہے وہ سنت کی بھی چھوڑ دے گا یہ سب کے زندگی ہم دیکھ سکتے ہیں تجربہ ہیں بڑے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے جس نے مشطبہ سے بچتا ہیں اللہ پاک اس حرام سے بچتا ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ سے فرمائے جو عفت اختیار کرتا ہے استعفاف پاک دامن اختیار کرتا اللہ پاک اس کو پاک دامن رکھیں گے جس نے پاک دامن اختیار نہیں کرتا عفت نہیں کرتا وہ اس کے کوئی گارنٹی نہیں ہے اللہ پاک اس کو بچائیں آج لوگ کہتے ہیں ہم جاپان میں کیا کریں نہیں حضاروں لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بچھاتے ہیں حرام سے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظ کر دیں ہمارے ذمہ داری ہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا میں آپ کو بچھاؤ گا کہاں سے کہیں گے اس لئے ہر انسان کی ذمہ داری ہیں یہ کر سکتا کہ اپنے پیٹ کے اندر حرام چیز داخل نہ ہو جب حرام چیزیں مشتبہ چیزیں داخل ہوتا ہیں پھر ہم اپنی تجربہ خود کر لیں گے ہمیں نماز بیانا مشکل ہیں میں پابند سے آتا تھا آج کل مجھے آنا مشکل لگ رہا ہے دل نہیں لگ رہا مسجد مانے کے لئے تلاوت کرنے کے دل نہیں لگ تحجت میں اٹھنے کی دل نہیں لگ کہان لگ گ کیوں اس کے رکاوٹ بن چکا ہے کھانے کے ذریعے پینے کے ذریعے اس لئے ہر انسان کی ذمہ داری ہیں اپنے پیٹ کے اندر داخل ہونے چیزیں ان کی حفاظ کر اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محارم جان لیجئے اللہ کا جو حویلی ہیں جو بورڈر ہیں وہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں اس لئے حرام کردہ چیز اللہ کے بورڈر جو اللہ کے بورڈر کو پار کرے گا اللہ پگر اس کو چھوڑے گا نہیں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا مجموعہ سب کا جو لبے لباب یہ ہیں اللہ ان فیل جسد مبغا جسم کے اندر ایک ٹھکڑا ہے گوشت کا ٹھکڑا ہے لوٹڑا ہے اگر جو ٹھکڑا یہ صحیح ہو جائے تو انسان کا پورا جسم صحیح ہوگا اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم کا نکلن والے عمال خراب ہوں گے جان لیجئے وہ دل ہیں ایمان دل میں نہیں برا ہوگا اللہ کا خوف نہ ہوگا تو انسان کتنا بھی تقریر سنے کتنا بھی حادیث ہے قرآن آیات بھی سنیں گے اس پہ دل کا صحیح کرنا بہت ضروری ایمان کا بچانا ضروری دل کی قیفت کا بچانا ضروری ہے اس لئے اپنے آپ گروالم کو جہنم سے بچانا ہے تو حرام چیزوں سے نہیں بلکہ مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کے نبی نے یہی ہمیں سکھا ہے ہر انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہیے آج لوگ کہتے اس میں بے پرواہ ہیں کوئی چیز کے بارے میں کوئی بھی لائے کہے یہ حلال ہے تو کھا لیتے ہیں کوئی پرواہ نہیں واقعی حلال ہے اگر لانے دیندار ہیں تو ہم اس پر اعتماد کر سکتے اگر دیندار نہیں تو کہان سے اس کے خبر لے سکتے ہیں کہان سے لیں گے تو مشتبہ چیزیں ہم کھانے سے ہمارا آخرت خراب ہوتی ہمارے جسم سے نکلنے والے آمال خراب ہوتے ہیں اور جب ہمارے لئے کوئی بھی چیز اگر یہ کہا جائے دلائل کے ساتھ معتبر لوگ کہیں دیندار ہمیں چھوڑنا پڑے گا ورنہ ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بھی فرمایا کہ ایک صحابی تھے اقبائ بن حارث رضی اللہ تعالی وہ مکہ میں رہتے تھے انہوں نے ابو احاب ابن عزیز رضی اللہ تعالی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیا شادی کرنے کے بعد ایک عورت آئی یہ روایت بخاری شریف کے اندر پانچ جگہوں پر ہیں مسند احمد کے اندر چھے جگہوں پر ہیں اور مصنف ابن ابی شیبہ صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حرملہ اور بہت سے تقریب حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں کے اندر ستاسی جگہوں پر حدیث وارد ہیں وہ آئے ایک عورت کچھ روایت کے اندر آئے کہ کالی عورت آئی کالی رنگ نگرو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس کی بات کا کوئی یقین نہیں ہے میں سوچتا ہوں میرا گمانے جوٹ بول رہی اس نے کہا کہ آپ دونوں رضائی بائی بہن ہیں آپ دونوں شادی نہیں کر سکتے کیوں رضائی میں نے آپ دونوں کو دودھ میں خود پلائی ہو یہ مکہ کی عورت یا کہان سے آئی پتہ نہیں باہر کی عورت تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے آپ نے مجھے دودھ پلائی ہو اما اخبر تھی نہیں اس سے پہلے آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میں نے آپ دودھ پلائی ہو اب آکے شادی کرنے کے بعد کیا رہے ہے لیکن جب کہا گیا ہے دونوں کے اندر دودھ پلائی گئے تو دونوں محرم ہیں ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے تو اس کے دل کے اندر ایک وسوسہ آگیا ہے اب یہ کہہ رہی ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں میں جانتی نہیں کون سی عورت ہیں اس جس بستی میں آئی ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں کسی نہیں کہا میں بچپنے کے اندر پلا ہو مجھے اس بات کی نہیں پھر انہوں نے ابو عہاب ابن عزیز کسی اور بستی میں رہتے تھے ان کے گھر میں آدم بیجا اور اس نے بتائی کہ میرے مجھے اور آپ کی بیٹی کو ایک عورت نہ کہتی کہ دودھ پلائی بچپنے کے اندر خلا علاقے کے رہنے والی اس نے کہا نہیں ہماری بیٹی ادھر نہیں رہی تھی ہم نہیں مان تھے لیکن مسلمان اور ایمان والوں کی عادت پھر اس کو چھوڑ دیں یہ ایمان والوں کی عادت ہے یہ مکہ سے مدینہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ سے ملنے کے لئے اس فتوہ معایم کرنے کے لئے میں کہا یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا میں نے فلان کی بیٹی سے شادی کیا ہوں اور اب آکے کالی منع کر رہے کہتے نہیں یہ سنئی ہوا اب میں کیا کرو روایت مختلف ہیں لیکن سارے صحیح حدیث ہیں ایک روایت کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ صلی اللہ چہرہ پیر لئے اس طرف آئے پھر اس طرف پیر لئے ادھر بھی آئے اس طرف سامنے تین چار مرتب انہوں نے یہی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیف وقد قیل یہی کہا کہ کیسے ہو سکتا جب کہا گیا ہے آپ دونوں کے دودھ پلائے گیا آپ دونوں کیسے شادی کر سکتے یہ نہیں پوچھا کہ اس کے دلیل کیا ہیں اور عورت کے گوا کوئی ہیں اس پر اعتماد ہیں یا عورت دیندار ہیں کچھ نہیں پوچھا یہی کہا کہ اس سے ہو سکتا کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ دونوں کے دودھ پلائے گئی ہیں اور دوسر روایت کے اندر آئے فَنَحَا هُمَا دونوں کے شادی کو انہوں نے منع فرمایا اور اس روایت کے اندر بخاری شریف کی روایت ہیں جب آپ کسی بات پر شک پڑھ جائے تو چھوڑ دو یقین کی چیزیں بہت ہے اس کو کھال ہو اس کیوں آپ شک میں پڑے رہتے ہیں جب آپ کہا گیا یہ جائز نہیں ہے یہ حلال نہیں ہے یہ مشکوک ہیں کیوں پھر آپ پڑھتے ہو اس اچھے حلال چیز اللہ پاک نے رکھا ہیں اس لئے کسی بھی چیز کے بارے میں ہمیں شک ہو یقین نہ ہو تو جو آخرت سے اپنے آپ کو آخرت میں جہنم سے بچانے کی فکر ہو اپنے آپ اللہ کے بندے اور غلام بنا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں مشکوک چیزوں سے بچنا بہت ضروری بہت ضروری ہیں اس لئے ابھی جو میں بات کہتا ہوں اکثر لوگ ان کے سمجھ میں نہیں آئے گے آپ میرے بات موافق نہیں ہوں گے جو گوشت لیکن حقیقت مجھے سمجھانا ہے بتانا ہے میں نے کافی جگہیں پر بات کیا ہے جو گوشت خصوصی طور پر برازل سے چکن اور چلی سے کچھ لوگ امریکہ سے کہہ رہے ہیں ادھر ادھر سے آتا ہیں اس کے بارے میں کچھ معتبر ادارے جیسے سنحا سوٹ افریکن حلال نیشنل آتورٹی یہ لوگ ان سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم جب تک نہیں دیکھیں گے تو ہم آپ کو فتوہ نہیں دے سکتے معتبر ادارہ ہے پورے دنیا کے اندر سنحا والے اس کے خلاف کہنے والے بھی ہو سکتا لیکن اکثر یہاں یہ لوگ یہ تیرہ جو پلانٹ ہے بڑے بڑے پلانٹ جو ایکسپورٹ کرنے والے ہیں ادھر جا کے انہوں نے دیکھا انہوں نے یہی کہا کہ ہم اور ان کا بیلٹ اتنے تیزی سے چلتا ہے کہ کبھی بھی تکبیر کہہ کہ آپ اس کو اسلامی طریقے سے زبا نہیں کر سکتے ایک اس میں تو لکھا ہوتا ہے حلال طریقے سے ہاتھ سے کٹایا گیا ہے لیکن واقعی وہ جوٹ ہیں اور جتنے یہ ادارے ہیں یہ سارے کرسٹین وں کے ہیں سادیا ہو ڈاکس ہو جتنا بھی یہ سارے کرسٹین کے ہیں کوئی بھی مسلمان کا نہیں ہے کچھ میں مسلمان کام کرتے ہیں لیکن وہ خود کہتے ہیں یہ حلال نہیں ہے کیوں ہمیں حلال طریقے سے کرنے نہیں ہو سکتا یہ بات سندھا والوں نے ہم نے بار بار ان سے کنفرم بھی کیا ہے اور ہم نے کہا ہم بھی جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کیوں ہم جیپان میں رہتے ہیں آپ کے ماننے والے نہیں ماننے والے ہو سکتا ہے ان کی طرف سے ہم جا کے دیکھنا ہے کہتے کہ آپ جائیں گے تو آپ بتھا کے جانا پڑے گا جب آپ بتھا کے جائیں گے وہ سارا سیٹنگ کر دیں گے حلال طریقے سے کرنے کی طرح میں نے سوچ ہے یہ کیوں اگر تین مہنے کے لئے بھی ہم ان سے وقف کریں گے ان کا کاروبار کا مین مقصد نہیں یہ کرسٹین ہیں عیسائی یہودی اور عیسائی ان کے پورا مطلب ہی ہیں کہ مسلمان کو خراب کریں یہ ہم سے زیادہ اسلام کو جانتے ہیں ہم سے زیادہ قرآن حدیث کو سیکھے ہیں مسلمان کو کیسے خراب کر سکتے ہیں اگر مسلمان کو حرام کہ کھلائیں گے تو نہیں کھائیں گے اگر حلال مہر لگائیں گے تو کھا لے گا مجھے پتا ہیں مجھے ابھی تقریبا تیرہ سال جیپان میں ہو رہا شروع میں کچھ ساتھیوں کے بارے میں جو ادھر حلال ایمپورٹ کرنے والے تھے انہوں نے سوور کے گوشت بھی حلال پکٹ میں ڈال کے بیچ تھے اور ہمارے یہاں ہیں وہ چائنا سے چکن منگوہ کے حلال پکٹ میں ڈال کے بیچ رہے ہیں اللہ نے برباد کر دیا اب ان کے کاروبار بند ہو گیا تو یہ سے کرنے والے بہت ہیں ان کا اللہ پر یقین ہے بیٹن کے ساتھ بیٹے رہتے ہیں وہ کہاں وہ حلال بیچیں گے ان کا مقصد ہے دنیا کمانا فی یہ جو برازر کا ہے انہوں نے خود جا کے دیکھا ہے حلال نہیں ہے اب میں نے ایک ساتھ جو ہمارا اچھے ساتھی ہیں نام لینا نہیں چاہتا دین دار ہیں مسیح سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنے رسولنٹ کے اندر سادیا کے دوسرے گوشت مسلمان سے ہم لیتے ہیں وہ کہتے کہ حلال ہیں میں نے کہ دیکھ بھائی میں اس لئے آپ سے بات کرتا ہوں آپ کو دیندار لوگ سمجھتے ہیں اس وجہ سے لوگ آپ کے ہاں کھا رہے ہیں بریانی کھا رہے ہیں گوشت آپ کا ادھر سے یہ سارے وابال آپ پر آئے گا آپ پر آئے گا کیوں آپ کے اوپر ہوگے اعتماد کر رہے ہیں پھر وہ سوچ نہ لگے میں دوبارہ تحقیق کروں گا یہ دو ہفتے اندر کی بات پھر انہوں نے رائیو این فون کیا ادھر اللہ کے احسان ہے ایک جماعت برازل سے کام کر آئی تھی ایک ہفتے اندر انہوں نے کہا کہ ہم سادیا کے کمپنی کے اطراف میں ہم کام کئے مسلمان لوگ کام کرتے بھی ہیں لیکن اس میں کچھ تبلیغ میں جڑے ہو ساتھی بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلام طریقے سے زبا نہیں ہوتا یہ حلال نہیں پھر جو جماعت والے ان سے ملے ہیں سعودیہ جا رہا ہیں گلف کنٹریز میں یہ ہی مل رہا ہیں سعودیہ سے وفد آیا انہوں نے دیکھا ہیں جاپان سبھی 99 یا 2000 میں بھی گئے تھے لیکن وہ سٹ اپ ہو گیا تھا تو کہتے جب سعودیہ آئے ہم لوگ کام کرنے والے تھے ہم نے دیکھا تو جو ہمارے منیجمنٹ ہیں انہوں نے بیلٹ کتنا سلو کر دیا ہیں ہم آرام سے بسم مل پڑھ اللہ کے نام لے کھات سکتے تھے جب ہو گئے دوبارہ پرانی کہانی شروع ہو گئی تو ان کا یہ کام اس لئے کہ مسلمان تو برباد کرنا آج آپ عرب کنڈرز کو لے کے دیکھ دیکھئے وہ در کیا دین کے حال ہیں جو علماء ہیں جو جماعت ادھر سے وہ کہتے آپ اس سے غلط فہمی مت اٹھاؤ ادھر آنے سے سارے چیز حلال نہیں ہوتا ادھر کے عالم کو خود کہہ رہے حلال نہیں ہوتا اور جو کھانے والے لوگ ہیں وہ دین دار لوگ نہیں ہیں وہ جو پرہیز گار لوگ علماء اچھے لوگ وہ اس کو کھانے نہیں کھاتے بلکہ جو بنگلہ دیش کے سری لنکا کے جو پاکستان کے انڈیا کے جو نوکر آئے ہوئے ان کو سستے میں ملتا وہ اس لئے خرید رہے ورنہ جو دیندار عرب بیدین ہیں وہ لوگ کھاتے ہیں آج عرب کی بیدین کی کہنے کی ضرورت نہیں کیا کیا ہو رہا ہے جو لوگ ادھر کام کے ان کے نام خراب نہیں کر رہا جو سچی بات ہیں کہ کوئی ایسا عرب بھی ہے جو اپنے بیٹی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہیں غلط کام ہو رہا ہے سچے سچے سارے برے بھی یہ بھی مطلب نہیں ہیں لیکن دیا ہیں جو غیر اسلامی ممالک سے آتا ہیں غیر اسلامی ممالک اور خصوص طور پر جو اہل کتاب کے نام پر ہیں لیکن وہ اہل کتاب نہیں ہیں اہل کتاب کے ضبیحہ حلال ہے جب اہل کتاب ہو لیکن آج پورے دنیا کے اکثر یہود اور نصارہ ملحد ہیں ملحد کے ضبیحہ فتوہ حرام ہیں اور پھر ہمیں مسئلہ ہمیں دروگوں کو بتانا بھی تھا پھر ہم نے پاکستان کے کراچی دار لوم کے دار لفتا سے ہم نے سارے تفصیلات لکھے مولانا سلیم ورحمان صاحب ہمارے جمعہ علماء کے صدر ہیں انہوں نے سارے تفصیل کے ساتھ لکھا کے بارے میں اصل کیا ہے حرمت ہے یہ صرف دار للم کراچی کا نہیں بلکہ چاروں مظاہب کے بھی اور غیر مقلدین کے بھی سارے علماء کی تقریبا متفقہ رائے ہیں ابن رجع مالک اور شاتبی اور ابن قدامہ اور رد المختار کے امام امام زین العابدین رحمت اللہ اور اور فتر قدیر شیخ ابن امام اور بہت علماء اور جساس احکام القرآن کے اندر اور ابن تیمی فتاوہ کے اندر اور ان کے دوسری فتاوہ کے اندر تو یہ سارے لکھا ہے کہ اصل اسی حدیث کو سامنے رکھے یہ عورت کی شرمگا اور گوشت دونوں کی اصلیت حرمت ہیں وہ حلال ہونے کے لئے مضبوط دلیل کی ضرورت ہیں جب دلیل موجود وہ حلال ہیں جب دلیل کے بعد اگر شک پڑ جائے تو اس کے اصلیت کی طرف رجوع کرے گی اصلیت کیا ہے حرمت ہیں اب جو اس کے بارے مشکوک کہتے ہیں ہم حرام نہیں کہتے واقعی لیکن جو اصل میں جو سنہا والے کہتے ہیں حلال نہیں ہیں اس کا مطلب حرام ہیں اور ہمارے ساتھیوں نے بھی جا کے دیکھا ہیں گمہ سے بھی کہا جب بات اتنے لوگوں سے آرہی کہ حلال نہیں ہیں اور اس کے ساتھ دلیل مضبوط بھی ہے کہ یہ کرسٹین کے ہیں تو ان کے مین مقصد ہمیں برباد کرنا ہے آج اس پہ آگے بڑھتے جا رہے مسلمان کو بانٹ دیا ہیں آج اگر برما پہ حملہ ہے میام پر ہم کہتے تو میام مار والوں کے ہم لئے نہیں پاکستان میں ہو تو کہتے سری لنکا میں نہیں ہیں مسلمان ایسا نہیں ہیں مسلمان ایک ہیں کہیں بھی ہو آج ان لوگ نے بڑا پلان کر ہمیں توڑ دیا ہمارے اندر یہ جو الفت ہیں محبت ہیں وحدت ہیں کہ اسلام کے لئے جان دینا فکر مند ہو یہ باتیں ختم کر چکے ہیں یہ مین سبب کھانا ہے اس لئے بھائیو اس سے اپنا آپ کو بچانا ہے آخرت کے جو ہمیں یہ جہنم سے بچانا ہے تو ہمیں بہت بڑی ضرورت کی ہیں کہ انہیں یہ حلال کھلائے جو مشتبہ چیزوں سے بچائے اب الحمدل اللہ پچھلے سال جنوری میں اس سے پہلے شروع کیا تھے جمیت علماء مفتی تقیس صاحب جبایت اس وقت لیکن کچھ عرصہ وقفہ میں وہ ایسائی تنڈا پڑا رہا پر الحمدل پچھلے ساتھیوں کے فکر مند کر کے ابینا میں جڑے تھے ہمارے مفتی صاحب آئے تھے اور نگویا قسوگائی جو سوزوکا میخن اور گمہ ٹوکیو ادھر ادھر رہنے والے پچیس تیس کے قریب علماء جمع ہوئے دو تین مرتبہ مہینہ مرتبہ دو مہینہ مرتبہ مشروع ہوا لیکن اس میں مشکلات گزرا اس جیسے تقریبا ایک ساتھ سے وہ بھی رکا ہوا اس میں حلال کمٹی بھی بنائی جئی جیپان کے اندر ساتھ حلال کمٹیاں ہیں جو سیٹیفیکٹ اشو کرتی ہیں اس میں دو تین کمٹی ہمارے ساتھ ہیں باقی کچھ لوگ ہیں جیپان کمپنی ابھی تک ہم ان کو نہیں ملا کیونکہ جب مضبوط نہ ہو تو ان کو ملانے سکتی تو اس میں یہ رکاوٹ ہے کہ ہم کافی دور دور روک رہتے ہیں بار بار آنا مشکل ہو رہا تھا اس وجہ سے پچھلے مہینے سے ہم نے دوبارہ اس نما کبھی اور کچھ عوام لوگ ہیں اور ادھر پڑ کے سٹوڈنس جو فارغ ہوئے ادھر جیپنیس پرنا لکھنا آتا ہیں اور متقی لوگ بھی ہیں ان کو استعمال کر کے چیزوں کے بارے میں کمپنی میں فون کر کے انگریئنس کو دیکھتے ہیں پھر کمپنی میں فون کر اس کے پروسسنگ کے بارے معلومات کرتے ہیں ایک سے نہیں کمپنی دو یا تین کے ذریعے کیون ایک کے پوچھنے میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس لئے دوبارہ تحقیق کرتے اس میں کچھ جیپنیس عورت بھی ہے مسلمان اس طرح سے ہم نے پچھلے پچھلے بیس بیس سے اکیس کو شروع کی پھر میں نے علی بھائی اور کچھ ادھر کے ساتھ بھی تھے میرے جو جن جن وائبر ہیں ان کو میسیج میں تک چار سو ان سو کے تر ان کو بیچتے رہیں تو یہ چیز حلال ہیں حلال نہیں کہتے ہم بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے اس طریقے سے کیونکہ ہمیں بھی ہنڈر پرسن کم فرم نہیں ہم نے جا کے نہیں دیکھا ان کی بات کی وجہ سے ہم یہ کھا سکتے یا نہیں کھا سکتے اس وجہ سے ہم نے بیجنے لگے الحمدللہ اس کا اتنا رسپونس ملا کہ ہر طرف سے ادھر ادھر سے لوگ یہ حلال ہے کر کے تصویر بیجنے لگے تو اس میں ہم نے دیکھا تو کچھ لوگ اس میں دشوار بھی ہیں مشکل بھی ہیں کیونکہ ایک کے فن مجھے صرف نہیں آتا وہ میسیج بہت سے لوگ ان کو جاتا ہے اس وجہ سے پھر ہم نے فیس بک اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں غلط بھی استعمال ہوتا صحیح بھی تو ہوتا ہے چھوڑے کے طرح اگر اس کو صحیح طرح استعمال کریں بہت فائدہ بھی ہے اگر غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو اتنا خطرہ بھی ہے اس میں کافی لوگوں نے کہا کہ آپ حلال جپان کر کچھ پیچھ کولیں اس میں ڈالیں وہ آسان بھی تھا الحمد اللہ اس میں یہ فائدہ ہوا پچھلے چھوڑیس کو ہم نے شروع کیا اب تک الحمد اللہ ایک ایک پروڈکٹ جس کے بار ہم ڈالتے تھے صحیح ہے یا نہیں ہے کھا سکتے ہزار دو ہزار تین ہزار ریچ ہوتا تھے لوگ اس کو شیار کرتے تھے لوگوں میں بیچ چیز لوگ کہتے اس کو ہم حلال سمجھ کے کھاتے تھے اب ہم پتہ چلا حرام ہے مثال کے طور پر سی فوڈ نورلیس سی فوڈ نورلیس اکثر جگہوں پہ ہوتا ہے اس کے اندر خود ڈالا ہوا ہے پھوک کا گوشت پھوک ہے اس اندر اوپر انگلیس میں سی فوڈ اس کا مطلب ہے کہ سمندر کا فوڈ لیکن اس میں سوور کا گوشت بھی ہے ہم نے تین چار دن پہلے جب ہمارے پیج میں ڈالا تو کافی جگہوں سے کتنا دور کے لائکہ ادھر نگانو کی طرف ٹوکیو گوما توشکی کہیں کہیں سے لوگ لکھ رہے ہم سمجھتے تو حلال ہیں سی فوڈ ہم کھا رہے جس سوور ہیں تو ہم آگے نہیں کھائیں گے ایسا بہت چیز ہم نے کل کل بی کمپنی کل بی کل بی کمپنی اس کے بہت سے چپس وغیرہ ہیں اس میں اکثر لوگ اس کو انگرینس پڑھتے ہیں تو ہلال سمجھتے تو کھا لیتے ہیں لیکن کمپنی میں فون کی ایمیل کے طور ہم نے پورا ڈیٹیس لکھ ان سے معلومات لیا وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کے اندر کچھ بھی نہیں لیکن اسی مشین کے اندر دوسرے گوشت والے چیز بھی ہم بناتے بیلٹ جس میں ڈالتا ہے اس میں وہ سارے چیز مکس اپ ہوتا ہے وہ جب گزرتا ہے دوسرے چیز گزرتا ہے جب اس آئے گے تو سب کہیں گے تو حلال نہیں ہے پھر کل ہم نے ڈالا کل چار بج کے دس منٹ پہ میں نے ڈالا جمعہ کے بعد الحمدللہ کل رات کے ہمارے لوگ کیا رہے ہیں لیکن بھائیو واقعی ہمارا کسور کم ہے اس میں لیکن پھر بھی ہمیں جب اندر ہوتا ہے داخل حرام چیزیں دو بات ہیں ایک ہیں کہ ایک زہر لکھا ہو ہوتا ہے یہ زہر ہے اس بوٹر میں خود لکھا ہو یہ زہر ہیں آپ اس کو اٹھا کے پی گے تو کیا ہوگا جان بھی نکل جائے گی اور خود کشی کا سزا بھی ہے جہنم بھی ہے لیکن ایک بوٹل میں شہد لکھا ہوا ہے آب زم زم لکھا ہوا لیکن اس میں شراب ہے زہر ہیں اگر آپ اس کو پی یں گے تو کیا ہوگا انجانی طور پر پینے سے جان نہیں نکلے گا جان تو نکلے گی لیکن گناہ نہیں ہے حرام کے اندر دو باتیں ہیں ایک کھانے کا گناہ دوسرا اس کا اثرات اثرات کیا ہیں اثرات یہ ہیں کہ اس کو نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے گناہ کی طرف دل لگتا ہے نیک عمل سے دل دور ہوتا ہے گناہ کی طرف دل کن چھ جاتا ہے یہ دعا چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی یہ سارے افراد ضرور ہوگی جان کے کھائے اور انجان طور پر کھائے جیسے زہر کو انجان طور پر پینے سے جان نکلتا ہے ایسا ہی ایمان کا نور نکل جاتا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن گناہ نہیں ہے لیکن عمل کیسے کریں گے اس لئے ہمیں بہت ضرور ہے جس ملک ہم رہتے ہیں ادھر ہم کوشش کریں اس لئے یہ نہیں کہ صرف ہم انگیڈنس پڑھ کر خرید ہمارے ادارے کے اندر مفتی حضرات بھی ہیں علماء آئی مساجد کچھ لوگ ہیں اور فوڈ سائنٹس بھی ہیں اور الحمدللہ اچھے دیندار ساتھی ہیں جن کے ذریعے ہم اس کو تحقیق کرتے ہیں اللہ کے احسان ہے فخر کے لئے نہیں کہتے ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں رات میں کافی مساجد آتے اس کے بارے میں کیا کیا ہم جتنا ہو سکتے ابھی سائیکلو چیزیں ویٹنگ میس میں ہیں جن کو لوگوں نے پوچھا اس کو ہمیں تحقیق کر کے بتانا ہے لوگوں کا شوق بڑھ گیا ہے اس لئے سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے جیسے سیون لون کا بڑی اکثر لوگ کاتے ہیں کبھی حلال تھا اس کا یہ مطلب یہ جب حلال تھا پورا سال زندگی حلال رہیں اس کے اندر بھی پرندے کے پوڈر ملاتے ہیں اس کے جو بیلٹ کے اندر وہ لکھتے تو نہیں ہے جب آپ کمپنی میں تحقیق کریں گے آپ کو بتائیں گے یہ جب کیسے ہم کہا سکتے ہیں بہت سے برد ہیں بہت سے بن ہیں اس لئے ہم بھی کھا رہے ہیں اپنے باولاد کو کھلا رہے ہیں وہ کیسے حافظ بنیں گے کیسے عالم بنیں گے کیسے دیندار بنیں گے ہمارے بیوی کیسے ہماری طاعت کرے گی اس لئے ہم دین سے دور ہوں ہمارے مشکل بنے گا اس لئے ہمیں حلال کھانا بھی ہیں حلال کھلانا بھی بہت بڑی ضرورت اس کے لئے ایک ہے ہم خریدنے چیزیں حلال بھی ہو کمائی بھی حلال ہونا چاہیے دونوں ضروری اس کے لئے بڑی ضرورت ہیں میں نے جو کہا تھا آج بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہیں کچھ لوگ میٹڈونیس میں کہتے ہیں کچھ لوگ آج بھی ایک میسیج آتے ہوئے میٹڈونیس کے بارے میں کیا ہے یہ سب کو پتا ہیں ہمارے ساتھ کچھ آتی جو گمہ کی طرف میٹڈونیس میں کام کیا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ادھر اوئل میں سب ہوتا ہے ایک اوئل کے اندر فرائی کرتے ہیں کبھی فیلٹرنگ ایک میشین میں ہوتا ہے وہ خود کمپنی والے بتا رہے تو ہم صاف کر سکتے اس لئے ہمیں بچانا بہت ضروری اپنے آپ کا دل ہمیں صحیح کرنا جب دل مانیں گے تو ہم کیسے عمل کریں گے جب حدیث میں آیا ہے جب ہمارا دل صاف ہوتا پھر اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا اس سے بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہیں پہلے دیندار تھے جب پاکستان سائے سری لنکا سائے دوسرے ملک سائے بنگلدیش آئے دیندار تھے مسجد میں آتے رہے ایک دو سال گزر گے بندہ غائب سنا کہ کسی جپنیس عورت کے ساتھ رہتا ہے سنا کہ شراب پی رہا ہے دسکو میں جا رہا ہیں کیوں یہی کھانا سب سے پہلا بڑا مسئلہ ہے لوگ دیکھتے نہیں سوچتے نہیں اس وقت دین سے دور ہوتے ہیں اس لئے سب سے بری ضرورت اس کی کوشش کریں ایمان کو بچانا ہے آخرت کو بچانا ہے اس کی محنت کے ضرورت ہیں یہ بات اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی جب ہم دین کے لئے کچھ قربان کرے کچھ کوشش کرے کچھ محنت کرے پھر اللہ پاک ہمارے ذہن میں اس بات کی سمجھ عطا فرمائیں گے تو کوشش کریں گے انشاءاللہ تیار ہیں فرمائیں انشاءاللہ جتنا جلد ہی ہو سکے اللہ کے دین کے لئے چار مہنے لگائے اور دین کے ماحول میں اللہ کے رسول کے ماحول میں دین کی باتیں سنیں گے تو انشاءاللہ ہماری بات دین کی ہر ایک بات ہمارے ذہن میں پڑے گی تو فرمائیں انشاءاللہ اللہ آسان کرے